بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس دوستو آگے اس ویڈیو میں ہم سالف کریں گے سی ٹی دوہ سال سولہ کی پیپر کا جنرل سائنس کا پورشن آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو ایک ضروری چیز بتا دیں کہ ہمارے پاس پریویس جتنے بھی یئرز ہیں سولہ سترہ اٹھارہ انیس اس کے تمام پیپرز یعنی کہ سی ٹی پی ٹی ڈی ایم ای ٹی اس کے سارے پیپرز موجود ہیں جو کہ آنے والے دینوں میں ہم سالف کریں گے اور ویڈیو ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کریا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے ٹھیک ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے پیپر کو پہلا قویسٹن ہے کہ which one of the following is different from others ان میں سے کونسی چیز دوسرے سے مختلف ہے تو نیچے پانچ آپشن کی بنے تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر ای ٹھیک ہے مچھلی جو ہے وہ different ہے کیونکہ مچھلی پانی میں رہتی ہے اور باقی جو آپ کو کیڑے مکوڑے نظر آ رہے ہیں یہ جو ہیں یہ خوشکی میں رہنے والے جانور ہیں ٹھیک ہے تو نیکس پیسن کی جانبے بڑھتے ہیں اگر ہم سوڈا ایڈ کرتے ہیں آٹے میں فلور میں تو کیا ہوگا تو اس کا right option ہے option number see the floor will raised floor will be raised آٹا جو پھول جائے گا ٹھیک ہے next question decompose decompose larger substances into simple substances which increases the decompose کس کو کہتے ہیں micro organism bacteria وغیرہ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کہتے ہیں soil کو جو material ہے اس کو decompose کرتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے fertility of the soil increase ٹھیک ہے option number A اس کا correct option ہے کہ جو زمین کی ذرخیزی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس سے تو اگلے equation کی جانبے بڑھتے ہیں tongue tongue has sensory cell called زبان پہ کوئی cell ہوتے ہیں sensory cell ان کو کیا کہتے ہیں تو اس کا right option ہے taste buds next question all food chains begin with food chain جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کس سے end begin ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں plants سے یہ دوستو یاد رکھیں کہ جو food chain ہوتا ہے وہ plants سے شروع ہوتا ہے اور end کس پہ ہوتا ہے animal پہ end ہوگا یہ بھی یاد رکھیں کہ end with animal or start with plants which one of the following action is involuntary involuntary کہتے ہیں غیر ارادی کو آپ کی جو control میں نہ ہو آپ کی مرضی میں نہ ہو یا آپ کی اختیار میں نہ ہو اس میں سے کونچے چیز ہے جو involuntary ہے walking آپ کی اختیار میں attacking running سب کچھ آپ کی اختیار میں جو آپ کا pumping of the blood ہے option d یہ آپ کی اختیار میں نہیں ہے یہ automatic ہوتا ہے تو اس کا right option ہے d یہ غیر ارادی fail ہے option number d is the correct option next question ہے in my test number of chromosomes are my test ایک process اس میں number of کرمزومز کتنے رہتے ہیں جتنے parent سیل میں ہوتے ہیں سیم اتنے ہی ڈارٹر سیل میں ہوتے ہیں یا جو جو سیل divide ہو کے بنتے ہیں تو ایک اور process ہوتا ہے اس کے میاسس کہتے ہیں اس میں اس میں number of chromosomes ہاف ہو جاتے ہیں اگر اس قسم کا question آئے تو آپ نے میاسس کے لئے ہاف لکھنا ہے جو option بھی ہوگا لیکن اس کا option d correct ہے next question ہے dash is the path through which electric current passes electric current جس راستے سے pass ہوتا ہے پاس سے عزرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں electric circuit option c option c is the correct option electric circuit ٹھیک ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے چینل پر ہر قسم کی latest job سب سے پہلے upload ہوتی ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی latest job ہوتی ہیں ہم ہم سب سے پہلے اپنے چینل پر upload کرتے ہیں اس کے لئے جتنی بھی previous papers ہیں وابڈا کے پولیس کے ریس کیون اور ٹھوٹو کے آرمی کے سارے ہمارے چینل پر موجود ہیں ٹھیک ہے تو چینل کو سبسرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا next question جانے بڑھتے ہیں now number question is the smallest particle of matter matter کا جب سے جو سب سے smallest particle ہے سب سے چھوٹا ضرور ہے وہ کون سا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں item option b for manufacturing of lead pensor which material is used lead pensor کی manufacturing کے لئے کون سا material use ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں carbon یا graphite graphite بھی carbon ہی ہے ٹھیک ہے carbon use ہوتا ہے graphite بھی use ہو سکتا ہے مطلب graphite کا اگر initial word ہوگا تو یاد رکھیں graphite بھی اسی چیز کا نام carbon کا نام next question solution solution which has less solute جس میں less solute ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں اس کو کہتے ہیں dilute solution ٹھیک ہے اگر more solute ہوا یا زیادہ solute ہوگا تو اس کو concentrated بولتے ہیں دوستو جو b ہے option b اگر زیادہ لکھا more solute تو اس کو concentrated بولتے ہیں next question ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو question the type of machine that works with other mechanical parts in order ایک gear جو میکنیکل part جس سے speed change ہو جاتی ہے مطلب آپ gear اگر change کرتے ہیں تو آپ کی speed بڑھتی یا کم ہوتی ہے جو دو mechanical part ہوتی ہیں اس کی speed زیادہ ہوگی دوسرے کی کم ہو جائے گی مطلب change ہو جاتی ہے نیچے option اس کے given ہے next page کیونکہ option کافی جو speed کو change کرتا ہے next question ہے فنجائی produce their food generally by dash of material تو فنجائی کس طرح food produce کر سکتے ہیں یہ decomposition کے ذریعے فنجائی بیکٹیریا الجائی یہ ساری جو ہے فنجائی اور بیکٹیریا یا مائکرو آگانزم یہ decomposition کے ذریعے فور بناتے ہیں ٹھیک next question friction force operates اپوزٹ to the applied force یہ یاد رکھیں کہ frictional force ہوگا opposite to the applied force next question ہے 15 strength of magnetic field is always greatest strength of magnetic field magnetic field کی جو strength ہوگی وہ کہاں پر زیادہ ہوگی پول of the magnet ٹھیک ہے by super cooling carbon dioxide can be sublimed into جو carbon dioxide ہے ٹھیک اس کو سپر cool کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں dry ice یہ یاد رکھیں dry ice solid carbon dioxide co کہتے ہیں dry ice ٹھیک solid carbon oxide sublime کے اگر گیس اگر کوئی solid directly جو ہے ویپر میں convert ہو بیچ میں مایا liquid کا state نہ ہے تو اس کو کہتے ہیں sublimation process ٹھیک ہے یہ dry ice carbon dioxide کو بولتے ہیں 17 نمبر question ہے the simplest form of machine is ٹھیک ہے 17 نمبر question یہ کیا ہے یہ wheel wheel simplest form of machine the best medium for transmittance of natural sound waves جو best medium ہے جس میں sound wave سب سے اچھی travel کرتی ہے تو اس وہ ہے ایک چیز یاد رکھیں کہ sound waves سب سے زیادہ تیز جو سالیڈ میں travel کرتی ہے اس کے بعد air یا gases میں travel کرتی ہے تو یہ پہ iron جو سالیڈ ہے اس میں سب سے زیادہ تیزی سے travel کرے گی یا transmitt ہوگی اس کے بعد water اس کے بعد air ہوگی ٹھیک ہے پہلے solid liquid پھر gases میں travel تیز کرتی ہے 19 question which one of the following produces harmful gases اس میں کون سی چیز ہے carbon monoxide sulfur dioxide جو ہم ہم پھول ہوتی ہیں وہ produce کرتی ہیں تو نیچے آپ کے پاس تین آپ کو نظر آ رہے ہیں تصویر ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں پکچر ٹھیک ہے جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس پکچر میں آپ کو ساری نظر آ رہے ہیں ٹھیک ساری ساری سی کریٹ بائی سی سلی گلینڈ سلی گلینڈ ہوتے ہیں ماؤ میں ٹھیک ہے تو کون سی انزائم سکریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بولتے ہیں ٹائلین پی سائلنٹ ہوتا ہے ٹائلین ٹھیک نیکس پیشن ہے انیمیل سیل سنٹریول سار انوال انوال اندرونی جو کان اس میں سی سرکولر کنالز ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں تین سی سرکولر کنالز ٹھیک ہے ٹائلین نمبر کوئسشن ہے لائٹ ایفیکٹ آن فوٹو سینٹس لائٹ اگر زیادہ ہوگی تو فوٹو سینٹس کا پراسس ہوگا تیز ٹھیک پلانٹس میں فوٹو خراب ہو جاتا ٹھیک ہے یا لوز موشن ہو جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اپشن ڈی اس کا اپشن ہے ٹھیک ہے نیکس سیکشن ہے چار اپشن ہے اس میں جو اپشن ہے وہ ہے اپشن 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 امید دوستو ویڈیو آپ اچھی لگی ہوگی تو نیکس پار بہت جلدی اپلوڈ کریں اس ویڈیو کا ٹھیک ہے اور مزید جتنے بھی برز ہے اس کا سلیوشن بھی ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب